انتہائی معزز جناب مفتی رفی عثمانی صاحب اور دیگر مفتیانِ کرام اگر میں نام لینا شروع کروں تو آج تو ماشاءاللہ اتنے مفتیانِ کرام ہیں کہ شاید صبح فجر ہو جائے مجھے آج انتہائی مسررت محسوس ہو رہی ہے آپ کے درمیان اتنے معززین کے درمیان اور اتنی خوبصورت خوبصورت اجتماع کے دوران کہ مجھے آپ نے شرف کے عزت بخشی اور آپ نے مجھے ایسا مہمانِ خصوصی یہاں آنے کا موقع دیا جس کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کا اور منتظمین کا انتہائی شکر گزار ہوں سب سے پہلے میں آج گریجویشن کی اصنات پانے والوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج اپنا تدریسی عمل الحمدللہ مکمل کیا اور معاشرے میں اور اساتذہ کی نظروں میں سرخ روح ہوئے میں آج اس ماحول میں اپنے آپ کو موجود پا کر انتہائی خوش ہوں کہ اس قدم اس قدم باوقار تقریب میں میں آج آپ سے مہوے گفتگو ہوں آج ہم پاکستان کے شہر کراچی میں اس تقریب میں موجود ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں یہ ملک پاکستان تو بنایا ہی اسلام کے نام پر گیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم پر ہمارے ملک پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت اور برکت ہے کہ ہمارے ملک میں الحمدللہ آپ جیسے مفتیانِ کرام موجود ہیں جو ہمیں اسلامی ترقیبات سکھاتے ہیں ورنہ تو ہم بھی انہی جاہلوں کی طرح ہوتے جیسے کفار ہوا کرتے تھے اگر آپ جیسی شخصیات ہمارے ملک میں پیدا نہیں ہوتی اور آپ لوگوں کو نبیوں والے کام کی فکر نہ ہوتی تو ہم جیسے گناہگار ہم جیسے دنیا دار لوگوں کو راہِ راست پر لانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے نبی کام کیا کرتے تھے آج کے دور میں وہ آپ حضرات کام کر رہے ہیں اسلام میں دو چیزیں حقوق اللہ جو رب کے لیے ہم نے کرنا ہے اور ایک حقوق العباد جو دنیا کے لیے ہم نے کرنا ہے ہمیں حقوق العباد میں اپنے طور پر جتنی بھی ہم کوشش کر سکیں ہمیں کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے شخص کی کوئی دلازاری نہ ہو جائے اگر ہماری دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی معاملات ہیں تو ہم ان معاملات میں احسن طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکیں اور اگر ہمیں اللہ نے نوازا ہے تو ہمارا حق ہے کہ ہم آپ جیسے اداروں کے ساتھ منسلک ہو کر اپنا کوئی نہ کوئی کردار ضرور ادا کریں کیونکہ آپ نے جس احسن طریقے سے اس محفل کو سجایا ہے جس خوبصورت انداز سے آپ کے شاگرد سپر ہائیوے سے لے لے کر اور یہاں تک اپنی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں اور جس انداز سے منظم میں نے اتنا منظم ارگنائز ایونٹ اس سے پہلے کوئی نہیں دیکھا اسی وجہ سے میں آج اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں اتنے پروقار پرمنظم تقریب میں آپ کے ساتھ موجود ہوں میں ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے آپ تمام اساتذہ اکرام آپ تمام سٹوڈنٹس اور تمام مفتیان اکرام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اپنی خدمات پیش کرتا ہوں کہ اگر میرے لیے یا میری ایسوسییشن جو پورے پاکستان کو ریپریزنٹ کرتی ہے ہمارے لیے کسی قسم کا کوئی حکم خدمت ہوا تو انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ جس طرح سے اس ملک میں خدمات ادا کر رہے ہیں انشاءاللہ تا قیامت اسی طرح اس خدمت کو جاری اور ساری رکھیں گے اور جس طرح پورے ملک میں آپ نے اپنے تدریسی سینٹرز بڑھاتے جا رہے ہیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید اس میں برکت دے اس کے ساتھ میں آپ تمام سامعین کا ایک دفعہ پھر شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے آج یہ موقع دیا کہ میں نے آپ سے چند گزارشات کی اور گفتگو کی اسلام علیکم